اسلام علیکم اس ویڈیو میں دیوار کے پھٹنے والی بات صحیح ہے کہ ام ابراہیم ہے جائپور سے یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ اس ویڈیو میں دیوار کے پھٹنے والی بات صحیح ہے یا نہیں وہ کون سی دیوار ہے دیکھ رہے ہیں یہ نشان پڑا کیسے یہ رکن یمنی میں جو آپ خان کعبہ کو دیکھتے ہیں اس میں ایک ایسا نشان پڑا ہوا ہے اور جسے رکن یمنی کہتے ہیں اس وقت سعودی حکومت بتانے پر مجبور ہو گئی ان کا دعویٰ یہ ہے قصہ کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ وہاں رکن یمنی میں ام ابراہیم رکن یمنی کی جانب جو دیوار ہے اس رکن میں ایک نشان ہے اور اس نشان کو مٹانے کے لیے بڑے بڑے انجینئرز کو بڑے بڑے کیمیکلز کو اور بہت ہی کا کوشش ہے کی گئی لیکن ناکام رہے حکومت نے پھر انگریزوں کو بلایا اور انگریزوں بھی انہوں نے بھی کہا کہ جناب ہم بھی نہیں بتا سکتے کہ اس کی وجہ کیا ہے ہم رات کو جاتے ہیں اس کو نشان کو مٹا کے صبح آتے ہیں تو یہ نشان اپنی جگہ موجود ہوتا ہے ایسی صورت میں وہ مجبور ہو گئے کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے صدیوں پہلے ابو طالب کے گھر سے ایک خاتون نکلی تھی اور یہاں سے وہ اندر قابط اللہ میں داخل ہوئی تھی رکن یمنی کا جسل میں اس سلسلے میں دو قصے ہیں اور دو موقف ہیں ایک شیعہ موقف ہے اور ایک سنی موقف ہے شیعہ موقف کیا ہے شیعہ موقف یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے وقت یہ درال پڑی رکن یمنی کے اور اس کے بعد سے لے کر اسے کوئی بھی پر نہیں کر پایا دوسری جانب جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے اور جو سعودی عرب نے بھی اس موقف کی تائید کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ یہ سعودی حکوم یہ جب قابط اللہ کی جو دیوارے ہوتی ہیں اس میں درال اور اس میں جب مرمت ہوتی ہے تو وہ موسم کے چلتے ہوئے یا بارش کی وجہ سے اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں درالے پڑ جاتی ہیں اور جب درالے پڑتی ہیں یا کوئی ایٹ گر جاتی ہے تو اس کی سعودی حکومت یہاں کے دو بادشاہ اپنے آپ کو کہتے ہی خادم الحرمین شریف ہیں کہ ہم حرمین کے خادم ہیں اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے اور حرم کیے ان مقامات مقدسہ کی عظمت اللہ رب العالمین برقرار رکھے اور مسلمانوں کو ان کی حفاظت کی توفیق بخشے بجائے اس کو آپ جھوٹ سے منصوب کر دیں سعودی حرم میں تو ابھی پچھلے دنوں بارش ہوئی تو آپ نے یہ شو کر دیا کہ جناب وہاں تو توفان آ گیا ہے اس میں برف باری ہو گئی ہے سنوفال ہو رہا ہے حالانکہ وہ بھی جھوٹی ویڈیو تھی جیسے کہ یہ جھوٹ ہے تو اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ بارش کی وجہ سے توفان کی وجہ سے یہ درار پڑ جاتی ہے اور حکومت سعودی عرب اس درار کو پر کرنے کے لیے اس کا نقصان ختم کر دیتی ہے رکر یمنی کے بارے میں جو شیعہ موقف ہے وہ یہ کہ ولادت حضرت علی کے موقف پر یہ ہوا اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ نہیں یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے جیسے اور دیواریں متاثر ہوتی ہیں بیت اللہ کی دیوار بھی متاثر ہوئی اور سعودی حکومت اس کی ریپیر کر دی رہتی ہے چاہے وہ خان کعبے کا غلاف ہو یا خان کعبے کا کوئی بھی حصہ ہو جب بھی اثر انداز ہوتا ہے تو مرمت کر دی جاتی ہے اب اس کی تاریخ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا تواف کیا کرتے تھے تو اپنے تواف کا آغاز حرم کے اندر جانے کے بعد حجر اسود سے کیا کرتے تھے اور رکن یمانی پر آنے کے بعد آپ علیہ السلام اسے سیدھا ہاتھ سے آپ اس کو چھوا کرتے تھے اور اس کا بوسہ نہیں لیتے تھے اور پھر آپ حجر اسود کی طرف جاتے اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی کیا رکن یمانی پر آپ گئے اور وہاں پر آپ نے ہاتھ اس کو چھوا رکن یمانی کو اور آپ حجر اسود کے پاس گئے اور وہاں آپ نے بوسہ بھی لیا امت مسلمہ قیامت تک اسی سنت پر عمل کرتی رہے گی اب یہ جو رکن یمانی ہے کوئی بھی عرب کے یہاں جب یمن کے جانب کوئی دیوار یا کوئی دروازہ ہوتا ہے تو اس کو یمن کے جانب منصوب کرتے ہیں اور جس اگر وہ شام کی جانب ہوتا ہے شمال میں ہوتا ہے بیت اللہ کے تو اسے شام کے منصوب کیا جاتا ہے کہ یہ شام کی جانب ہے تو یہ رکن یمانی جو ہے یہ یمن کی جانب ہے اور اس کا صرف اتنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو اس کو چھوا کرتے تھے اس کا بوسہ نہیں لیا کرتے تھے اور یہی سنت قیامت تک انشاءاللہ تعالی جاری اور ساری رہے گی اب شیعوں نے جو جھوٹ اس کی ویڈیو کے آخر میں ایک سانگ بھی بج رہا ہے جو لوگ اکثر اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ شیعوں کا خاص ایک میوزک ہے اور وہ اس طریقے سے اپنے میوزک میں اپنی ویڈیوز میں ڈالا کرتے ہیں اس طرح کے گانے تو یہ شیعہ پروپیگنڈا ہے اور ابو طالب کے بات ظاہر ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی سوچ لیں تو یہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ ابو طالب کی طرف منصوب کرنے والے شیعہ حضرات ہیں جو جھوٹا ہے پیغام اور اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے مجھے امید ہے وضاعت ہو گئی ہوگی اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں گے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليک الذکر لتبین للناس ما نخصد ایلیهم ولعلهم يتفكرون افعا من الذین مكروا السیئات ان يخسف الله بهم الارضا او يأتيهم العذاب من حیث لا يشعون